ماشاء لگایا انہوں نے میرے کپڑے پھار دیئے اذا وہ گھر سے باقی شادی کی ہے بھی چند دن کی محبت چند ماں کی محبت کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں وہ شادی شدہ ہے وہ شادی شدہ ہے اس کے تین بچے ہیں اس بات کا کہ وہ شادی شدہ ہے جی پہلے پتہ تھا کہتا ہے کہ بچہ مجھے دے دینا میری جو فیملی ہے نا وہ مجھے آپ کے ساتھ جینے نہیں دے گی کیونکہ وہ یہ جاتی تھی ہماری بیٹی کا گھر باز جائے اور یہ کئی اور چلی جائے اس کی شادی کئی اور کر دیتے ہیں یہ زندہ مثال ہے ان لڑکیوں کے لیے جو اس طرح کے قدم اٹھاتی ہیں اور بعد میں اسی طرح کے زیادہ تر اسی طرح کے نتائیٹ سامنے آتے ہیں جو سیکیورٹی سکورٹ میں ہوتے ہیں اس کے یہ حالات ہیں تو ہم باقی لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک پندرہ سال کی ماسوم لڑکی تو کوئی نہیں بخشا اس کو بنا لیا اپنی ہواس کا سکار دوستو پاکستان کے اندر آم جنتوں تو چھوڑو خود پولیس والے لڑکیوں کے ساتھ اتنا گلت کام کرتے ہیں ان کی جندگی کو برباد کرتے ہیں ان کو اپنی ہواس کا نشانہ بناتے ہیں دوستو گھٹنا ہے پاکستان کی کیسے ایک پولیس والا ایک پندرہ سولہ سال کی ماسوم لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں فسا کے اس کے ساتھ کئی دنوں تک گلت کام کرتا ہے اور بعد میں اس لڑکی سے سادی کا وعدہ کر کے اس کی جندگی کو برباد کر دیتا ہے دوستو ویڈیو میں خود ہوا لڑکی آپ کو اپنی کہانی بتانے والی ہے تو چلیے اس لڑکی سے اس کا درد سنتے ہیں اسلام کیا نام ہے اس لڑکے کا اکبال ریاض کیا کرتا ہے پنجاب پولیس میں سی ایم سکارٹ کی ڈرائیور ہے سی ایم سکارٹ کا ڈرائیور ہے اچھا وہاں پر ہوتا ہے کب سے جانتی اس کو تقریباً دو سال سے سال میں شادی کو ہو گیا آٹھ ماں نو ماہ شادی کو ہو گیا اور سال پہلے جانتی تھی کیسے جان پہچان ہوئی اسے اسے جان پہچان ہوئی جی انہوں نے پہلے تو خیر میرے والد صاحب جو ہیں وہ پولیس میں پکڑے گئے تو میں نے ان سے رابطہ کیا میں نے کہہ لہٰذا میرے بھائی کے ساتھ آپ کو جانا ہوگا تاکہ میرے ابو واپس آ جائیں یہ چلے گئے آپ کے محلے دار ہے جی یہ میری محلے دار ہے اس کے بعد پھر یہ کیا نام ہے انہوں نے مجھے یہ بولا کہ میں آپ کے بھائی کو اور آپ کی بہن کو ملازمت سرکاری نوکری لگواؤں گا اور باتوں میں لاکے یہ سب کچھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے کیا معاملہ کیا آپ کی دوستی کیسے شروع ہی یہاں پر تو ہو گیا کہ آپ کے باپ کو انہوں نے پولیس سے رہا کروانا تھا یہ آپ کو نوکری دلوانی اس کے بعد آپ کی دوستی کیسے شروع ہو گئی میری دوستی پھر انہوں نے مجھے چھے ماہ بعد کال کیا خود ہی کال کیا کہ میں نے آپ کی ڈی پی دیکھیا آپ کی تصویر دیکھیا لہٰذا آپ اپنی جو ڈی پی ہے وہ ہٹا لو میں نے ہٹا لو ختم گار لو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے اس کے بعد پھر انہوں نے جب اپنا بتایا میں نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے پھر کچھ دیر بعد پھر مجھ سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے گلایا کہ میں آپ کے بہن بھائی کو نوکڑی لگماؤں گا اور میری امی سے بھی انہوں نے بات کی لہٰذا میری امی کو بھی پتا تھا میری امی کو بھی باتوں میں لے آیا اور مجھے بھی باتوں میں لے آیا اس کے بعد انہوں نے یوں کیا کہ مارسطات گیا اور گئے اور جا کے مطلب کے سب کچھ کیا کاغذات وغیرہ کاغذات آپ کے گھر میں سے اور ساتھ کوئی نہیں گیا تھا کوئی بہن کوئی بھائی کوئی نہیں ساتھ گیا تھا تھی آپ کی کو پتا ہوں نہیں کسی مالجیہ کا نہیں پتا تھا کیسے آپ کے ساتھ زیادتی کی جب آپ کے ساتھ آپ کی پیو موجود تھی آپ کی کو butھا آکے چلے گئے تو مجھے کہتے ہیں کہ ہم فلان جگہ پہ کوئی کام کرنا کرنے جانا اس وجہ سے لہذا ساتھ لے گئے اور زیادی کی زیادی کے بعد انہوں نے یہ کیا میں ڈر کی وجہ سے اپنے گھر بتا نہ سکی جب میں نے یہ دمکی دی کہ میں اپنے گھر بتاتی ہوں تو انہوں نے اپنی باتوں میں لاکہ مجھے یہ کہا کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں آپ سے شادی کرتا ہوں لہذا وہ گھر سے باقی شادی کی ہے آپ نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی اس نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی تھی اپنی بیگم کے ساتھ کی تھی چھ�ہ وہ شادی شدہ ہے آپ کو پتہ اس بات کا پتہ تھے اس بات کا جی پہلے پتہ تھا اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے یہ بولا کہ میرے گھر وہ آئی ہیں آ کے انہوں نے مجھے مارا پیٹا ہے وہ چلی گی ہیں بی بی نے مارا ہے آپ کو اس کی آنٹی نے اس کی بہنیں آئی ہیں وہ انہوں نے ہمارے گھر میں آ کے کافی تماشا لگایا انہوں نے میرے کپڑے پھار دیئے پھر وہ چلی گی ہیں اس کے بعد چار دن میں نے انتظار کیا شاید میرا ابو پوچھے گا کہ کسی سے کیوں مارا ہے یہ سارا معاملہ کیوں کیا لیکن میرا ابو کتنی حمد نہ پڑی کہ وہ پوچھ سکتا اس کے بعد پھر یوں ہوا کہ چار دن میں انتظار کیا پھر میں اپنے گھر میں چھوڑ کے چلی گی چھوڑ گیا پھر چھوڑ کے چلی گی پھر نکاں آنے کے بعد چار انہو تک سہیدہ اس کے بعد پھر انہو یوں کیا ہے کہ اپنا جو رویہ وہ بدل گئے ہیں لہذا آٹھ ماہ کی بھی حاملہ ہوں اور در بدر دکھے کھا رہی ہوں لہذا ماں باباک سیپٹ نہیں کر رہے ہیں ماں باب تو اب آپ کو قبول نہیں کر رہے یہ بھی شادی شدہ ہے کس طرح اس نے آپ کو رکھا ہوئے آپ کو کتنا ٹائم دیتا ہے واپس اپنی پہلی بیوی کے پاس کس طرح جاتے ہیں انہی کے ساتھ ہی زیادہ ٹائم سپینٹ کرتے ہیں اور انہی کی یہ سسرال والوں کے گھر ہی رہتے ہیں مجھے آپ کو کہاں رکھا ہوئے اس نے ایک حویلی ہے ادھر دو کمرے بنائے ہیں بنے ہوئے ہیں ادھر رکھا ہوئے دس منٹ سونے کے لئے آگئے یا ایسے کوئی گھنٹہ دو گھنٹہ ادھر آ جاتے ہیں ورنہ وہ اپنے سسرال کے گھر ہی رہتے ہیں جی میں اکیلی رہتے ہیں آپ کا جھگڑا اس کے ساتھ کیا ہوئے اب اگر آپ حاملہ ہو تو کیا جھگڑا اس کے ساتھ آخری جھگڑا جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مجھے درد تین دن سے درد تھا رہذا میں نے کہا بھی ہے کہ مجھے درد ہے لیکن وہ لے کے نہیں گئے دوائی لینے کے لئے میں نے اپنی امی کو فون کیا تھا امی میری میرے قزن کو ساتھ لے گیا یہ مجھے چیک اپ کروا کے نا میں نے اپنی پہلی جو سوکن تھی نا اس کو میں نے بتایا بھی ہے کہ میں نہ جا رہی ہوں تک نینسوک تک جا رہی ہوں میں آ جاتی ہوں ان کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کس کام کے لئے جا رہی ہوں میں نے مطلب کہ اپنی میڈیسن لیا انہوں نے مجھے بتایا میں گھڑا آگئی ہوں میری امی آئی ہے وہ مجھے گھڑا جب گھڑا ہی ہوں انہوں نے بتایا نا کہ یہ پتہ نہیں اپنی امی کے ساتھ کہاں گئی تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں گئی تھی میں نے کہا میں نے اپنی امی کے ساتھ کہیں کام گئی تھی کیا کام گئی تھی تجھے نہیں پتا میں نے کہا مجھے نہیں پتا پھر میں نے پھر میں نے بتایا کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تجھے نہیں پتا میں نے کہا مجھے پتا ہے میں پتا ہے مجھے کہتا ہے کہاں گئی تھی میں نے کہا میں نے انسوک تک گئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ کمزوری کی وجہ سے درد ہے لیکن آپ اپنی خداک اچھی کرو اور میڈیسن لو تو مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ مرضی جاؤ جہاں مرضی جا رہا کرو میرا کوئی حق نہیں ہے میں آندہ کے بعد اس سے حاملہ اس بات سے وہ خوش نہیں ہے آپ کیونکہ وہ باپ بننے والا ہے خوش نہیں ہے اس بات سے خوش بھی ہے کہتا ہے کہ بچہ مجھے دے دینا میری جو فیملی ہے نا وہ مجھے آپ کے ساتھ جینے نہیں دے گی آپ پہلے بتا رہی تھی کہ آپ حاملہ ہو تو اس بات سے وہ ناخوش تھا اور آپ کو ضائع کروانے کے لیے کہ وہ اپنی آنٹی کے پیچھے لگے انہوں نے یہ بات کی تھی کیونکہ وہ یہ جاتی تھی ہماری آنٹی بیٹی کا گھر باز جائے اور یہ کہیں اور چلی جائے اس کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں تو لہٰذا میں نے یہ بات اکسیپٹ نہیں کی تھی کہ میں نے اپنا بچہ ضائع کروانے داتا صاحب کیوں رہی ہو آپ داتا صاحب بھی انہوں نے مارا پیٹا اور جگڑا ہوا اسی وجہ سے داتا صاحب بھی رہا کی گئی کچھ دن رہی ہو آپ پہ پہ پین دن رہی ہو تو اب وہ آپ سے کیا چاہ رہے اور آپ کیا چاہ رہی ہو اس سے آپ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا گھر باز جائے اور وہ رکھنا نہیں جاتا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے انسان کے لیے خراب کر لی جو اس قابل ہی نہیں تھا آج دکھ ہوتا ہے اس بات کا جی بہت ہوتا ہے یاد آتے ہیں ماں باپ کے کیوں چھوڑ کر آئیں ان کا گھر شاید اسی کی سزا مل رہی ہے جی آتے ہیں بہت زیادہ بہت معذرت کے ساتھ ہم ماری جتنی بھی آج کل کی ینگ لڑکی ہیں اس طرح کے فیصلے کرنا ایک کومن سی چیز ہوگی ہے کہ سولہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کر لیتی ہیں کسی بھی چند دن کی محبت چند ماں کی محبت کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں اور بعد میں ان کو سپورٹ بھی ملتی ہے کوٹ میریج کر لیتی ہیں وہ ان کو ایک سپورٹ ملتی ہے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے کہ جی آپ دونوں میہ بیوی ہیں اور یہ لڑکی چاہے تو اپنے شہر کے ساتھ رہ سکتی ہے اور اس چیز پر بہت سے لوگ آج کل آواز بھی اٹھا رہے ہیں اپنے اپنے خیالات بھی سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ یہ کسی کو بھی نہیں رائٹ بنتا کہ ایک سولہ سترہ سال کی لڑکی اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہے اور ماں باپ کی عزت کو انصاف کیسے ملے رہا دوستو پاکستان میں انصاف کیسے ملے گا اگر خود پولیس والے ہی لڑکیوں کو پندرہ سولہ سال کی لڑکیوں کو اپنی ہاؤس کا سکھار بنائیں گے اگر وہ ہی انصاف دیں گے اور وہ ہی گناہ کریں گے تو بھائی کیا ہے یہ سسٹم کیسے چلے گا دوستو پاکستان کی گھٹناتی ایک لڑکی اپنی سٹوری بتا رہی ہے کہ کیسے ایک پولیس والا پاکستان کی آرمی میں پھر پولیس میں جوب کرتا ہے ایک سرکاری کرلچاری ہیں وہ اس لڑکی کو بہرا فسلہ لیتا ہے اپنی باتوں میں اور اس کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہو تو لڑکے کو لگا بھائی کہ میری نوکری چل جائے پھر مجھے کچھ دیکھت ہو جائے تو وہ اس کو سادھی کرنے کا وعدہ کر دیتا ہے دوستو آپ کو پتا ہے پاکستان ہے سادھی تو بھائی یہ بطلب گھر کا ان کا گڑڑا گڑیوں کا کھیل ہے جب چاہو کسی سے کرلو جب چاہو کسی کو تولار دیتا تو وہی سے سادھی کر لیتا ہے اس کے بعد اتنے اس کے اوپر جلم ہوتے ہیں کیا کیا گھٹنے گھٹتی ہے خود اس لڑکی نے اپنا تو خود درد آپ کو بتایا دوستو یہ نورمل چیری ہے پاکستان کے اندر ایسی لاکھوں کھانیاں ڈیلی بنتی ہے ڈیلی ایسی ویڈیوز تو آنی باتی لیکن کھانی بہت بنتی ہے دوستو ایسی پاکستان سے ایسی کرائیم کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو چینل کو سسکرائب کر سکتے ہو ہم ملیں گے آپ کو اگر آپ کو بتاک لئے بائی بائی جے ہند جے سری رام